یہ ایک بات آپ سمجھ کر کے چلیں یہ ان کے پاس وقت کتنا رہا ہوگا اس سب لکھنے کا ان تمام علوم کو حاصل کرنے کا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے کہ دنیاوی جو علوم ہیں ان پر جو گرفت ہے اتنی زبردست اپنے زمانے کے بڑے بڑے سائنٹسٹ کو بھی آپ نے دعوت مقابلہ دیا ہے پروفیسر البرٹ نام سے اس نے انیس سو انیس میں یا انیس سو بیس کی قریب ایک پیپر میں لکھنوں سے یہ بات شائع کر دی کہ سپٹمبر ابھی یہ بھی سپٹمبر گئی مہن ہے سترہ سپٹمبر اگرہ کچھ تاریخ اس نے دو مہینے پہلے اعلان کیا کہ سورج کے مقابل میں اتاروت زہرہ زمین مریخ مشتری زہل یہ جو کواقب ہیں یعنی ان کو سٹار سام گیلیکسی جو کہا جاتا ہے یہ مقابل میں آ رہے ہیں جس کی وجہ سے سورج کی روشنی کو یہ کھینچ لیں گے اور سورج میں ایک داغ پر جائے گا پروفیسر البرٹ ایک سائنٹسٹ ہے اور اس نے یہ اپنا چیلنج تین ماہ پہلے پیپر میں شائع کر دیا کہ یہ پورے جو سٹار سام گیلیکسی ہیں یہ اپوزٹ آ رہے ہیں سورج کے اور سورج میں یہ داغ پیدا کریں گے اور اس کی وجہ سے پورے موسم خراب ہو جائیں گے اور ان تمام حالات کو ختم ہونے میں کئی ہفتے لگ سکتے ہیں اس وقت زہریلی ہوائیں بھی آ سکتی ہیں ہو سکتا ہے کہ اس امام لوگ مر جائیں لوگوں میں افراد تفریح حالات ایسی ہیں جو بول دیا سب اندہ دن مان لیتے ہیں ایسا ہی کوئی البٹ اس زمانے میں کرونا بھی بولا ہوگا آلہ حضرت ردبہ اتحالانو اس زمانے میں جب آپ کے پاس لوگ آ کر کے کہنے لگے کہ حضور ایسی اسی بات ہے وہ سانتان ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ نجوم یہ ستارے سورج کے اپوزٹ میں آ رہے ہیں مقابل میں آ رہے ہیں جس کی وجہ سے سورج کی روشنی وہ کھیچ لیں گے اور سورج میں داغ ہو جائے گا زہریلی ہوائیں آئیں گی فلا 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 باتیں اعلیٰ حضرت ردبہ اتحالان ان علوم میں دسترس رکھتے تھے مہارت رکھتے تھے پوری کتاب لکھ ڈالیں پوری کتاب لکھیں میں آج ہی وہ کتاب پڑھ رہا تھا میرا سر چکرانے لگا میں نے کتاب بھند کر دی اس لیے کہ یہ علم نجوم کی بات ہے آلہ حضرت اس میں شکلیں بنا بنا کر کے لکھ رہے ہیں اتارد اتنی سینٹی گریڈ کا ہوتا ہے اتنے دقیقے کا ہوتا ہے اتنے منٹ کا ہوتا ہے زہل کی یہ شکل ہوتی ہے فلا جگہ ہوتا ہے اتنے زمانے میں یہاں سے یہاں آتا ہے یورینس نیپچون یہ اس کی معاد مدت اتنی ہوتی ہے فلا وقت یہاں ہوتا ہے سپٹمبر میں یہ کہاں رہتا ہے ان تمام حالات کو لکھ کر کہتے ہیں جس البرٹ نے یہ دعویٰ کیا وہ جھوٹا ہے وہ پاگل ہے اور جائل ہے اس لیے کہ یہ تمام چیزیں میں نے جو لکھی یہ ایک ساتھ جمع ہوں گی ہی نہیں اور احمد رضا کا یہ دعویٰ ہے کہ سترہ سپٹمبر کیا سترہ اٹرہ سپٹمبر کیا اس طرح کے حالات انشاءاللہ کبھی نہ آئیں گے اور دنیا نے دیکھا سپٹمبر آئے گئے نہ سورج کالہ ہوا نہ زہرے لی ہوایں گائیں سائنس دان دعویٰ کرتے رہتے ہیں ظاہر سے بات ہے علم دین صرف یہ نہ سمجھو کہ قرآن و حدیث صرف مدرسہ مسجد کا نام ہے قرآن و حدیث علوم کا سمندر ہے جو حقیقت میں اس کا وارث ہوتا ہے اللہ دنیاوی علوم کا بھی اسے بادشاہ بناتا عالی حضرت کی ذات میں ہم نے وہ دیکھا ہے سائنس دانوں کے بھی مو بند کر دیئے داروین کے نظریہ کو غلط ثابت کیا داروین کا نظریہ تھا انسان بندر سے پیدا ہوا ہے آپ نے پڑھا ہو گئے اسکولوں نے ورعباد میں یہ نظریہ ختم کیا عالی حضرت نے اس کا رد فرمایا میاں جو جس کی نسل سے ہو اپنی نسل کو بتائے مگر ہم آدمی ہیں آدم سے پیدا ہیں آدم سے پیدا ہیں ظاہر سے بات ہے سائنس کی ان تمام کیوریز کو رد کرنا اسی کے بس کا کمال ہے جو سائنس سے واقفیت رکھتا ہے عالی حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے داروین کے نظریہ کو غلط ثابت کیا اور پھر زمین اور سورج کے معاملات جو ہیں آج بھی سائنس یہی کہتی ہے یہ اب تک اختلاف چل رہا ہے کئی لوگ مجھ سے سوال بھی کر چکے عالی حضرت رضی اللہ تعالیٰ کا اس پر اختلاف ہے اور مجھے امید ہے کہ یہ نظریہ بھی غلط ثابت ہوگا جو آج سائنس کہتی ہے کہ زمین گھونٹی ہے یہی سائنس میں پڑھے نا میں بھی پڑھا ہوں سکول میں آپ بھی پڑھے ہوں گے زمین گھونٹی ہے اور زمین گھونٹے گھونٹے چوبیس گھنٹے کا ایک مدار ہوتا ہے اس کا اور سورج کے اطراف گھونٹی ہے تو تین سو پینسٹھ دن ہوتے ایسا ہی ہے نا سائنس میں ایسا ہی ہے اللہ عزت رضی اللہ تعالیٰ نے اس نظریوں کا رد کیا اور فرمایا زمین ساکن ہے سورج بھوم رہا ہے اور وہ اپنے قرآن عظیم سے ثابت کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقْرِ اللَّهَ ذَلِكَ تَقْدِیرُ الْعَزِيزِ الْعَلِیِ سورج اپنے مستقر پر چل رہا ہے اور اللہ رب العزت کی بنائیوئی مقدار ہے وہ غالب حکمت والے اللہ کی بنائیوئے راستے ہیں وَالْقَمَرُ قَدَّرْنَهُ مَنَازِلُ اللہ فرماتا ہے ہم نے چاند کی منزلیں رکھی ہیں اور سورج کا ڈوبنا مشرق سے نکلنا مغرب میں ڈوبنا قرآن سے ثابت ہے نمرود کے سامنے عبراہیم علیہ السلام کا جو مناظرہ تھا مجادلہ تھا وہ اسی بات کا تھا کہ نمرود کہتا تھا میں بھی خدا ہوں میں لوگوں کو زندہ کرتا ہوں موت بھی دیتا ہوں عبراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اگر تُو خدا ہے تو سورج کو مشرق سے نہیں مغرب سے نکال کے دکھا روزانہ سورج مشرق سے نکلتا ہے تو ایک دن مغرب سے نکال کے دکھا وہ مبوت ہو گیا قرآن میں یہ واقعہ موجود ہے آلہ حضرت رضا تعالیٰ نے ان اصول کو لے کر اور اتنا ہی نہیں میرے عزیزوں سے دو آیتوں سے نہیں بلکہ اس میں اقلی اور نقلی اتنے دلائل ہیں کہ اس علم سے شغرف رکھنے والا وہ جائے آلہ حضرت رضا تعالیٰ کی کتاب الفوض المبین درد حرکت زمین کا مطالعہ کرے اسے سمجھ میں آئے گا کچھ لوگ بھوکتے رہتے ہیں چلاتے رہتے ہیں ارے مولانا تھے وہ مولانا کو مولانا میں یعنی مدرسے میں رہنا چاہیے سائنس دانوں کی بات ہے میرے عزیز یاد رکھ دنیا کا جتنا سائنس ہے یہ گمبت خزرہ کی چھاؤں میں پلنے والے غلاموں کی آستینوں میں ہوتا ہے ہمارا عقیدہ ہے تم آج کے سائنس دان ہو اگر میں اس پر گفتگو کروں تو ایک طویل بحث ہوگی طویل بحث ہوگی میں یہ ثابت کر کے بتاؤں دنیا کو میڈیکل سائنس کس نے دیا ہے جاؤ تاریخ اٹھا کر یہ دکھاؤ اور الجیبرا آج جو پڑھاتے ہو کس کا ہے یہ ایجاد کیا ہوا جابر بن حیان کا الجیبرا ہے کیمیسٹری کس نے لائی تھی سب سے پہلے اس کے موجود کون ہے جاؤ بھونڈ کر کے لیاؤ امام رازی کی کتابیں آج بھی کیلیفورنیا یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی بچوں کے امراض کے مطالق سب سے پہلے لکھی جانے والی کتاب ایک عالم دین کی تھی امام رازی کی تھی بو علی سینہ کی لکھی ہوئے علم طب کی کتابیں آج بھی موجود ہیں یہ وہ غلامان رسول ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے وابستہ تھے اور دنیا میں انہوں نے سائنس کا میڈیکل کا حساب کا لوہہ منوا کر کے رکھا ہے یہ اور بات ہے کہ ہم قسم پرسی کے عالم میں ہیں آج کے زمانے میں مولوی حضرات سب چھوڑ کر مسلح پر آگئے ہیں اس کی وجہ سے تمہیں شک ہو رہا ہے انشاءاللہ امید رکھو امید رکھو اللہ رب العزت پھر سے کوئی ایسا مجدد پیدا کرے گا جو تمہیں بتائے گا کہ علم دین ہو یا جس کو تم علم دنیا کہتے ہو یہ در حقیقت محبت رسول اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو صدقے میں دیا جاتا ہے یہ آلہ حضرات خود فرماتے ہیں شروع میں مجھے منطق کی کتابوں سے شغف تھا شرح چغمینی بڑی مشہور کتاب اس زمانے کی ہم تو پڑے نہیں میاں ہم تو منطق کی کتابیں جو آج درس نظامیہ میں پڑھائی جاتی ہیں امولا حسن حمداللہ تک یہاں پر ہائیسٹ سمجھا جاتا ہے شرح چغمینی یہ پہلے کتاب ہوتی تھی بڑے علماء نے پڑا آلہ حضرات فرماتے ہیں میں وہ سب کتابیں پڑھنے کی کوشش کرتا جب آپ کی عمر دس سال کی تھی دس سال کی گیارہ سال کی عمر شرح چغمینی یہ کتابیں پڑھنے لگے تو آپ کے والد گرامی مولانا نقی علی خان صاحب فرماتے ہیں آلہ حضرات خود فرماتے ہیں میرے والد نے کتابیں مجھ سے لے لی میٹسکی کی میٹھمیٹکس ہو یا دون بھی کر کتابیں جس میں میں شغف رکھتا تھا شوق رکھتا تھا لے لی کہا بیٹا احمد رضا اپنی طاقت اپنی انرجی علم دین رسول یعنی قرآن کی تفسیر اور حدیث رسول میں خرچ کرو اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں دنیا کے سارے علوم ویسے ہی عطا کر دے گا